جو آدھاب آپ کا استقبال ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں آج ہم کریں گے نائیو ایس کلاس ٹویل دیسل نمبر سیون جغرافیا کا تین سو سولہ پہلا سوال ہے تہشدہ پہاڑ کیا ہے تہشدہ مطلب جن کے اوپر تہشدہ پرتوالی چٹانوں کی بلندی کے نتیجے میں بننے والی پہاڑی سلسلے کو فولڈ میوٹین کہتے ہیں یہ چٹانیں لاکھوں سال تک اندرونی افتی کمپریشن قوتوں کا نشانہ بنتی ہیں پھر وہ جوڑ کر اوپر اٹھتی ہیں اور ان میں کمی واقع ہو جاتی ہیں اس قسم کی حرکتیں وقتاں فوقتاں ہوتی رہتی ہیں اسی کو ہم کیا کہتے ہیں تہشدہ پہاڑ پرتوں سے ہوتی ہیں جو اس کے اوپر چڑھتی رہتی ہیں اور لاکھوں سال تک اندرونی افاقی کمپریشن کا نشانہ بنتی رہتی ہیں پھر وہ جڑ کر اوپر اٹھتی ہیں اور کمی واقع ہوتی اگلا سوال ہے کہ بلوک پہاڑ کسے کہتے ہیں یہ دوردست سوال ہے کہ زمین کے اندرونی حرکت کی وجہ سے بنتے ہیں بلوک پہاڑ وہ ہوتے ہیں جو زمین کے اندرونی حرکات ہوتی ہیں ان سے بنتے ہیں جب تناؤ کی قوتیں تہدار چٹانوں پر لگائی جاتی ہیں تو ان میں درادیں یا فریکچر ہو جاتے ہیں پھر تقریبا دو متوازی فلیڈز کے درمیان زمین آس پاس کی زمین سے بہت زیادہ اوپر اٹھتی ہے اور پھر اوپر اٹھنے والی زمین کو بلوک پہاڑ دے اور کیا ہوتا ہے وہ تہدار اوپر اٹھتی ہیں پھر ان زمین کو کیا کہتے ہیں بلوک پہاڑ کہتے ہیں بلوک پہاڑ انہیں ہی آ جاتا ہے سال نمبر تین ہے کہ آتش فشا یعنی آتش فشا کسے کہتے ہیں آتش فشا آپ نے دیکھا بھی ہوگا اکثر جو ہے زیر زمین کا اندرونی حصہ بہت گرم ہے جو زمین کے اندر کا حصہ ہے وہ بہت زیادہ گرم ہے زمین کے گہرے حصوں میں انتہائی درجہ حرارت کی وجہ سے دھوز چٹانے مائی میگمیاں میں بدل جاتی ہیں تب پگل جاتی ہیں جب وہ پگلی ہوئی چٹانے مواد آتش فشا کے راستے زمین سے ستے پر آتے ہیں تو یہ مینا کے گرد جمع ہو جاتی ہیں مطلب بالکل شروع اور منع اور شنگ کی اچائی شدید طور پر بڑھ جاتی اور یوں یہ پہاڑ کی شکل اختیار کرنے اور پھر جو ہے پہاڑ کی شکل اور یہ آتش فشا بن جاتی ہے چوتہ سوال ہے ستے مرتفع انسانوں کے لئے کیسے مفید ہے ستے مرتفع یعنی مادنیات کے زخائر دنیا کے زیادہ در زخائر مادنیاتی ستے یعنی مرتفع سے حاصل بھی جاتی ہے ٹھیک ہے مادنیات کے زخائر مطلب لوگا اتام باپی ایتال یہ جاتی ہے جب جن پر ہماری سنتیں خام مال کے لئے انحصار کرتی ہیں مطلب ان پر ڈیپینڈٹ رہتی ہیں ہندوستان کی ستے مرتفع میں کوئلے لوہے میگنیشیم اور ابراک کی وسی زخائر ہائیڈرو پاور جنریشن ندی ستے مرخفہ کی دلوان پر آپ شارعہ بناتی ہیں اور یہ کیا بناتی ہیں بھائی آپ شارعہ بنا دیتی ہیں اس طرح پانچوہ سوال ہے میدانی علاقوں کو تہذیبی تہذیب کا گہوارہ کیوں کہا جاتے ہیں میدانی علاقوں کو تہذیب کا گہوارہ کیوں کہا جاتے ہیں زرخیز مٹی میدانی علاقوں کو مٹی سب سے زیادہ زرخیز ہوتی جو میدانی علاقوں کی مٹی ہوتی وہ زرخیز سنت سنت کیوں کی طرح کی کیونکہ میدانی علاقوں میں سنت بھی لگتی ہیں تو اس ویسے کئی طرح کے لوگ رہے ہیں ہموار زرخیز اور آپ پاشی کی سہولیت کی ویسے میدانی علاقوں میں زرعہی سنت کی طرح تہذیبوں کا میدانی علاقے قدیم اور جدید تہذیبوں کا مرکز رہے ہیں دیکھو ایک بات آسان الفاظ میں سمجھا دوں آپ کو کہ میدانی علاقوں کو تحضیب کا گوارہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ زخائر مٹی بھی ہوتی ہیں زفیری سنتے بھی لگتی ہیں اور الگ الگ لوگ جب ایسی چیز جہاں پہ مہیا ہوگی تو یہاں پہ الگ الگ تحضیب کے لوگ رہیں گے اور جب ملجل کے رہیں گے تو ظاہر باتیں تحضیبوں کا گوارہ بن جائے گا سوال نمبر چھے پہاڑوں کی اہمیت پر روشنی ڈالیں پہاڑ ہمارے لئے کیا اہمیت کیا آمیت وسائل کا زخائر سب سے پہلی بات تو پہاڑ جو ہے قدرتی وسائل کا زخیرہ یعنی اتنی چیزیں نکلتی ہیں پہاڑوں میں سے کوئلہ ہیرے جوارہ تو پتھنی دنیا بھر گی ہمیں پتہ بھی نہیں مادنیات سونا چاند بجلی کی پیداوار بجلی کی پیداوار بھی ایسی میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے آئیڈرو الیکٹرسٹی پہاڑی علاقوں میں بہنے والے دریاؤں کے آبشاروں سے پیدا ہوتی ہے پانی کی لا محدود زخائر پہاڑوں سے بلند برپانی چادر یا بھاری بارش کے ساتھ نکلنے والے بادرِ ماسی ندیوں کے پانی کے زخائر ہیں پہاڑ دو ملکوں کے درمیان سمالی حدود بناتے ہیں پہاڑ پر کم درجہ حرارت پائے جاتا ہے اس ساری بات ہے جیسے ایوریس نے ہمیں اس طرف سے ڈک رکھا اور ہمیں دشمنوں سے بچا رکھا اور بھی بہت ساری بات ہیں پہاڑوں کے کام پہاڑ میں درجہ حرارت اور پتہ نہیں کیا چاہتا ہے اس کے بعد اس کا آخری سوال ہے اس سوال کا کہ برعظمی ستے مرتفع کیسے بنتے ہیں برعظمی ستے جو ہیں وہ مرتفع کیسے بنتے ہیں تو یہاں پہ اس کا جواب ہے کہ ستے کے ایک بڑے حصے کے بڑھنے سے یا بڑے علاقے پر لاوے کی تے کے بڑھنے سے بہت زیادہ ہنچائے تک بنتے ہیں ہندوستان کا عظیم مرتفع برعظیل کی ستے مرتفع گرین لینڈ افریقہ وغیرہ ستے مرتفع کی مثالیں ہیں تو یہ سب جو ہے ستے مرتفع کی مثالیں ہیں جہاں پہ لاوے کی تے کے بڑھنے سے زیادہ ہنچائے تک بنتے ہیں اور ان جگہ پہ زیادہ پائی جاتا ہے برعظیل میں اگر آپ کو اگر ویڈیو پسند آئیے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آتا ہے تو آج ہی جو بھی جانا شیئر کریں شکریہ